ہائی گائز میرا نام ہے عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجھ سے ایک دوست نے question پوچھا کہ اس کی نظر کمزور ہے اور کیا وہ security میں job کر سکتا ہے اس کو job مل سکتا ہے یا نہیں تو میں نے پوچھا کچھ بندوں سے خود بھی idea تھا لیکن میں توڑا سا confirm کروں کچھ بندوں سے تو بھائی میرے کچھ ایسا ہے کہ میرے ساتھ اپنا جو cctv operator ہے اس کے glasses ہے اور میرا جو سپروائزر ہے security supervisor اس کے بھی glasses ہے پھر تیسرا ایک بندے سے میں نے پوچھا اس نے security چھوڑ دی ہے لیکن اس کے بھی glasses ہے ایک کہانی میں نے سنی جو کسی اور سے میں نے سنی وہ یہ بول رہا تھا کہ جب hiring ہو رہی تھی اور test کے لیے ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا تو ایک لڑکے نے کیا کیا کہ اس نے پہلے glasses نہیں پہنے تھے لیکن جیسے وہ test کے لیے بیٹھا اور writing شروع کر دی تو اس نے glasses پہنے اس بات کو اس کو جب جو hiring والے تھے ادھر پاکستان میں اس کو الگ کیا اور اس کو باہر نکالا حال سے تو ابھی یہ جو نظر کم کرنے والا ہے اس میں دو پوائنٹس ہیں ایک تو ابھی آپ کی نظر کتنی کمزور ہے اور دوسرا اگر آپ اتنا کر سکتے ہو اگر آپ ادھر show نہیں کر سکتے پاکستان میں اگر show نہیں کر سکتے اور اس کے بنا اگر آپ glass کے بنا اگر آپ test دے سکتے ہیں یا وہ interview کا process پورا کر سکتے ہیں تو پھر تو well and good ادھر پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ادھر میں نے بہت بندے دیکھے ہیں جو glasses کے ساتھ duty کرتے ہیں لیکن دوسرا جو ہے اگر آپ کے glasses کونسی ہیں اگر وہ موٹے والے glasses جو ہوتے ہیں جو بہت نظر جو بہت زیادہ کم ہوتی ہے وہ نظر اگر وہ glasses ہے تو شاید اس پہ آپ کو زیادہ پھر مسئلہ ہو سکتا ہے اور ایسے بھی بات میں نے سنی کہ ایک بندے کو پاکستان میں جب ہائرنگ کر رہے تھے تو ادھر test میں اس کی writing حراب تھی جس پہ اس کو reject کیا تھا اور اس سب کی وجہ ایک ہے کہ پہلے یہ تھا کہ security کے salaries کم تھی لوگ اتنے آتے نہیں تھے اور یا اتنے educated نہیں ہوتے تھے تو یہ چیزیں اتنے کوئی دیکھتا نہیں تھا اب بھی کیا ہے کہ ایک تو salary ادھر زیادہ ہو گئی ہے UAE میں اور پھر تو ادھر پاکستان میں competition بھی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ بیروزگاری بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ apply کرتے ہیں اور will educated لوگ بھی آکے میں نے خود دیکھا ہے بہت educated لوگ آکے اس میں apply کرتے ہیں security yard کے ویزے کے لئے تو i hope کہ آپ کو answer مل گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو بالکل آپ مجھے پوچھ سکتے ہو email کے طرح یا comments کے طرح آپ بالکل پوچھ سکتے ہو thank you very much